موسیقی دادی سا ارمان کو ہوش ملاتی ہے اور پھر ویدیا کو سوہاگن کی طرح رہنے کا عدیش دیتی ہے لیکن وہی ویدیا دادی سا سے کہتی ہے کہ وہ اپنی مانگ میں سندر تبھی بھرے گی جب مادھوں واپس آئیں گے وہی ویدیا کی باتیں سننے کے بعد ارمان مادھوں کے پاس جاتا ہے وہ مادھوں کے ہاتھ میں سندر کی ڈبی دے کر کہتا ہے ماں نے تیہ کیا ہے کہ اگر ان کی مانگ میں سندر لگے گا تو کیول آپ کی ہاتھوں سے ہی لگے گا میں آج آپ کو گھر واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں اس کے جواب میں مادھوں کہتے ہیں ارمان تو جانتا ہے کہ میں عبیرہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تو اس کے جواب میں عبیرہ کہتا ہے اور ماں کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں وہی شو میں آگے عبیرہ ارمان اور مادھوں کی باتیں سن لیتی ہیں وہ ارمان کے جانے کے بعد مادھوں سے بات کرتی ہیں اور پھر وہ مادھوں کو واپس پوددار ہاؤس جانے کی صلاح دیتی ہے وہیں شو کے لیٹسٹ پرومو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مادہ پوددار ہاؤس پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں دیکھ سب ہی لوگ کافی خوش ہوتے ہیں دادی سا تو خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہیں اور تب ہی مادہ سب کو بتاتے ہیں وہاں اکیلے نہیں آئے ہیں ان کے ساتھ عفیرہ بھی آئی ہے حالکہ عفیرہ کو دیکھ ارمان چاچی چاچی سا کریش کیارہ اور آرین کافی خوش ہوتے ہیں لیکن دادی سا کے پیرو تلے جمین کسک جاتی ہے وہیں اس کے بعد مادہ سبھی کو طلاق کا سچ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ارمان اور عفیرہ کا ابھی طلاق نہیں ہوا ہے اور دونوں ابھی بھی شادی شدہ ہیں وہیں کچھ مڈی رپورٹس کی مانے تو عفیرہ کی واپسی کے بعد اب شیوانی کے اوپر سے بھی بردہ ہٹنے والا ہے ابھی تک جہاں سب کو معلوم ہے کہ مادہ کی پہلی پتنی شیوانی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اپکمیگ اپیسوڈ میں یہ سب کو معلوم چلے گا کہ شیوانی ابھی زندہ ہے حالانکہ ایسا ہوتا ہی ہے نہیں ہے شو کے اپکمیگ اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا سویٹن ووچ فر اپکمیگ ٹویسٹن ٹرنس ان سیریل ارشتہ کیا گھلاتا ہے